دیا قرآن سے گدے کا گوشت اہلِ حدیث وحابیوں کے نزدیک حلال ہے گدہ قرآن کی روح سے حلال ہے اور اس کی قربانی بھی جائز ہے اور اس دفعہ اہلِ حدیث علماء گائے بیل کی جگہ گدے کی قربانی کریں گے ارے بھئے اگر سوال ہیں قرآنِ حقیم میں جن حقامات پر خنزین کے گوشت کی حرمت بیان ہوئی ہے وہیں پر گدوں کے حرام ہونے کا بھی ذکر موجود ہو سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان گدوں کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں جبکہ دوسری طرح پاکستان میں گدوں کا گوشت ہوتلوں میں بڑے پیمانے پر کھلائے جا رہا ہے پلیز وضاعت فرما دیں دیکھیں جی شریعت کے دو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں قرآن اور سنت کسی مسلمان کا یہ دعویٰ نہیں ہے جو مسلمان ہے کہ دین کا ماخص صرف قرآن ہے یا دین کا ماخص صرف سنت ہے دونوں کمبائنڈ فاؤنڈ ہیں کبھی کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں دکھائیں کہ پلیز قرآن میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے اس لیے کہ قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے شریعہ کام بھی بیان کرتا ہے لیکن کئی ایک تفصیلات سنت کے اندر آتے ہیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کے بارے میں بارہا اس کو ریپیٹ کیا ہے سورت النام کے اندر سورت المائدہ کے اندر سورت الناحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حرام کر دیا ہے نمبر ون بہتا ہوا لہو نمبر ٹو مردار اور نمبر تھری خنزیر کا گوشت یعنی پگ سور کا گوشت اور نمبر چار وہ چیز جس کے زبعہ کے وقت غیراللہ کا نام لیا گیا لیکن باقی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں باقی ڈیٹیلز تو پھر صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے تمام درندے بھی حرام فرمائے ہیں چاہے وہ پرندوں میں سے ہوں چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں جن کے دانت انہوں کیلے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں تو وہ ساری کٹیگری یعنی آپ چیل اس میں آ جائے گا کبہ اس میں آ جائے گا یہاں پہ آپ ریچ اس میں آ جائے گا کتہ اس میں آ جائے گا یہ سارے کے سارے اس میں پوری کٹیگری ڈیفائن کر دی گئی اسی طرح سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ غزبہ خیبر کے موقع پر سید انعالی کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے پالتو گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا اس سے پہلے پالتو گدوں کا گوشت جائز تھا اسلام ہے بعد میں حرام دیا میرا ایک ڈیٹیل کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے بھینس کے گوشت کے اوپر گدوں کے گوشت کے اوپر مرگی کے اوپر انڈے کے اوپر گھوڑے کے اوپر گھوڑا تو خیر حلال ہے بخاری مسلم میں عدیث موجود ہے گھوڑا حلال ہے گھوڑی بھی حلال ہے ہنڈا بھی حلال ہے بحث بھی حلال ہے وہ کلپ آپ میرا دیکھ لیں تو اس میں میں نے ڈیٹیلز بتائی ہے تو قرآن پاک میں کسی چیز کے حرمت آنا ضروری نہیں ہے ملکہ سنت ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے کئی چیزیں سنت سے ہمیں پتا چاہ رہی ہوتی ہیں دونوں کو بلا کے چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ صرف یعنی گدوں کو لے کرنا نا بیٹھ جائیں باقی بھی کئی شریعت کے حقام ہیں جو سنت سے پتا چل رہے ہوتے ہیں تو بہت کرٹیکل چیزیں قرآن میں اللہ نے اڈریس کی ہیں لیکن قرآن کا مرکزی ٹاپک شریعت کے حقام نہیں ہے بلکہ مرکزی ٹاپک عقیدہ ہے شریعت کے حقام جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہو گئے اب پورے قرآن میں آپ کو حج کا طریقہ ایک منیجابل فارم میں نہیں ملے گا حج کے ایون مہینے نہیں ہیں صرف اتنا کہہ دیا الحج اشکر معلومات حج کے مہینے سب کو پتا ہیں تو کس کو پتا ہیں وہ سنت میں چال رہے تھے سنت میں نبی الاسلام کے آنے سے پہلے چال رہے تھے سنت ابراہیمی میں چال رہے تھے ابراہیم الاسلام کے زمانے سے حج چال رہا تھا نا تو وہ سارے مشرقین عرب کو پتا تھا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں شوال زیکادہ اور ذلہجہ ویسے تو ذلہجہ میں جا کے حج ہو رہا ہوتا ہے نا لیکن چونکہ لوگ اس وقت تو کوئی ائر فلائٹس تو نہیں چلتی تھی نا بیری جہاز تھے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے تو وہ رمضان بعض لوگ رمضان سے بھی پہلے گھر سے نکل پڑتے تھے بعد رمضان کے بعد نکلتے تھے تب جا کے حج کے مہینے میں وہاں پہنچتے تھے تو حج کے مہینے معلوم ہیں یعنی ان کا تو حج اسی وقت شروع ہو گیا نا تو چل پڑے ہیں تو سنت چل رہی تھی سنت پہلے سے تھی قرآن بعد میں آیا قرآن نے سنت کو خود اینڈورز کر دیا کہ ابھی حج کے مہینے وہ یہ جو سب کو بتا ہے لیکن کون سے ہیں نہیں بتایا تو آپ کو یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے اس کی وجہ میں نہیں بتا دیتا وہ اس لیے کہ آپ کو سنت کی طرف دکیلہ گیا نا کہ سنت انڈپینڈنٹ سورس ہے میں یتعر رسولہ فقد اطاع اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو وہ احادیث کے اندر بقیدہ اس کی حرمن موجود ہے باقی آج کل بعض مارڈرن سکالرز جو ہیں وہ یعنی گدوں کے پر ترس کھاتے ہوئے جناب ان کے گوش پکانے کی طرف تغییر دلارے ہوتے ہیں تو پھر آپ بلیوں کو بھی ترس کھانا شروع کرتے ہیں بلی تو زیادہ معصوم ہوتی ہے گدے سے تو اس طرح حلال و حرام کا فیصلہ نہیں ہوگا حلال و حرام کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعلیمات کے ہوشی ہے جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھ لگی ہوگی آپ کو علی بھائی کے جوابات اچھ لگی ہوں گی کیونکہ علی بھائی جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ قرآن اور حدیث کے مطابق بولتے ہیں اور ان کے جوابات جو ہوتے ہیں وہ بہت زبردست بہت لوجیکل اور بہت انفرمیٹو ہوتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ عید الازحہ یعنی بڑی عید قربانی والی عید آنے والی ہے اور جیسے ہی کوئی اس طرح کا ایمڈ نزدیک آتا ہے تو ہمارے معاشرے میں رنگے برنگے قسم کے مولوی جنم لینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں تو وہ بہت سے مسلمانوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں اسی طرح ہر فرقے کے لوگ ہوتے ہیں ہر فرقے میں مختلف مولانا ہوتے ہیں جو کہ اپنے دماغ کے مطابق اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں تو اسی طرح ہم نے آج کی ویڈیو میں اہل حدیث مسئلہ کے ایک مولانا کی ویڈیو دیکھی جس میں وہ ایک انٹرویو میں بتا رہے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ گدے کا گوشت حرام ہے اور قرآن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو گدے کا گوشت حلال ہے اور اس کو کھانا جائز ہے اور انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ اس سال جتنے بھی اہل حدیث والے لوگ ہیں یا جتنے بھی اہل حدیث مسئلہ کے لوگ ہیں وہ اس سال قربانی میں گدہ بھی ضرور قربان کریں استغفراللہ جی ہاں ناظرین یہ ہے جہالت کی ایک مثال جو کہ ہم نے آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے دکھائی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اہل حدیث والے یہ کنفرم کر چکے ہیں کہ گدے کا گوشت جائز ہے اور اس کی قربانی کرنا بھی اسلام میں قرآن کے مطابق جائز ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھی جس میں علی بھائی نے ہمیں بتایا کہ ہمیں حلال اور حرام کی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتا لگے گا کیونکہ قرآن مجید صرف اور صرف ایک عقیدے کی کتاب ہے اور جب تک وہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اٹیش نہیں ہوگا ہم اس کو مکمل نہیں کر سکتے یا اس کو سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے جی اناظرین اسی طرح علی بھائی نے قرآن اور حدیث کے ذریعے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکل کر کے بتایا ہے ہر چیزوں کا جو کہ وہ پریکٹیکل قرآن مجید میں نہیں لکھا کہیں پر بھی لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا تو ہم اسی کو فالو کرتے ہیں تو علی بھائی نے بھی یہی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پہلے جو ہے وہ گدہ حلال تھا لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا جو کہ علی بھائی کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس حدیث کا ریفرنس بھی لگایا تھا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ ریفرنس بھی ضرور پڑھا ہوگا تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اہل حدیث والوں کا عقیدہ ہے گدے کے بارے میں کیا آپ کو لگتا ہے یا آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ اہل حدیث والوں نے کبھی گدہ اس طرح زبا کیا ہو یا جس مولوی نے یہ فتوہ دیا ہے کہ اس نے کبھی زندگی میں گدہ زبا کیا ہے یا نہیں کیا ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اس کے بعد علی بھائی کی ویڈیو آپ نے دیکھی اگر آپ علی بھائی کی جوابات سے مطمئن ہیں تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسرے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں شرک سانچانہ کو سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن کو دبائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو پبلش ہو تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ملتے ہیں ایک لی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ